بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمتصالین وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین محتشم سمینی زیبقار ٹی ایل پی کی قیادت کا اندازی گفتگو اقل و خرد سے کوسون دور ہے نہ الفاظ کا چناؤ نہ ہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے سیاک و سبات کا کوئی لحاظ ہے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف دعویٰ یہ ہے اس شخص کا کہ میں اس وقت سے مفتی ہوں اور میں فتوہ نبیسی کا کام کرتا ہوں کہ جب ابھی قبلہ جلالی صاحب کنزل نمہ بحلول علوم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آسف جلالی دامت برقات ملالیہ اپنی امی جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دودھ پیتی تھے میں اس وقت سے فتوہ دیتا ہوں اور فتوہ نبیسی کا کام کرتا ہوں مفتی عظم سید امی برقات شاہ صاحب ضرورناف والے ان کے پاس میں نے ایک سال فتوہ کی قیرن کی ہے میرے پاس سنند موجود ہے اور بیشمار لوگوئی دیں گے کہ میں نے ایک سال سن کے اتر میں میرا خیال ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب یہاں تو اپنی امی کا دودھ پیتے ہوں گے میرے اندازہ آکے وہ اس وقت اسی عمر میں ہوں گے جس وقت میں فتوہ نبیسی کر رہا ہوتا تھا لیکن اندازہ گفتگو کتنا غیر محتاط ہے بندے کو اتنا بھی شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے جو ابھی میں آپ کو یہ ایک ویڈیو سنانے والا ہوں یہ آپ سماعت کیجئے اور غور سے سماعت کیجئے اور اس گفتگو میں جو اس شخص نے الفاظ کا استعمال کیا ہے جب وہ بندہ سنتا ہے تو بندے کو حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر کسی اور نے یہ الفاظ استعمال کیا ہوتے تو اب تک یہ لوگ اپنے سے بہر ہو چکی ہوتے اور اس پر شریعت بھی لگ چکی ہوتی چونکہ خود تو یہ شریعت کے محافظ ہے جو مرضی کرتے رہیں اور جس کے بارے میں جو مرضی بولتے رہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے چونکہ شریعت تو گھر کی ہے نا ماذا اللہ ایک دفعہ یہ سماعت کیجئے تحریک اللہ کا یا رسول اللہ کی مرکزی شورہ کا اجلاس زیر صدارت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ خاتم حسین رزوی دامت ورکاتم علیہ اسی درنا ختم نبوہ داتہ دربار میں منقض ہوا خیمے کے اندر جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ٹھہرنا خیموں میں ہوتا تھا اب وہاں پر بھی فیض آباد میں 23 روز خیمے میں رہے وضو کرنے کے لئے بھی باہر نہیں گئے یہاں پر بھی ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں کئی عوائج کے لئے لیکن آپ ادھر ہی ہیں جی ناظرین اکرام یہ وہی شخص ہے بقول خیش ٹی ایل پی کا بانی سرپرست عالی تھا اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ ٹی ایل پی کا بانی ہوتا سرپرست عالی تھا چونکہ اب تو وہ یہ نہیں رہا اب تو لیٹیرمنٹ اس نے لے لی ہے اب اس کا اندازہ کفتگو آپ نے چیک کیا ہے میں اس پہ کوئی زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا لیکن عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے اور اس موصوف کے لئے جو کہہ رہا تھا کہ فتنے کادیانیت کو کیا جڑ سے اکھیڑ دیا گیا میں اس کو آئینہ دکھانے کے لئے کہ کادیانیت کے فتنے کو کیسے جڑ سے اکھیڑا جا سکتا ہے کہ جبکہ تمہارا اندازہ کفتگو اپنے قید اور اپنے امیر کے بارے میں اتنا غیر محتاط ہے اور یہی اندازہ کفتگو لوگ لیتے ہیں پھر کادیانی اسی سے آگے راستے نکالتے ہیں کہ دیکھو تم اگر اپنے امیر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہو اب اس کے اندر جو اس پیرفض القادری نے جو الفاظ بولے ہیں کہ آج کا ہمارا مرکزی مجلس شورا کا اجراس زیر صدارت خادم حسین رزوی خیمے میں منعقد ہوا جس طرح کہ حضور نبی کریم علیہ السلام خیمے میں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اب اندازہ کفتگو اس انسان کا چیک کیجئے میں زیادہ اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا صرف اور صرف میں اس شخص کو یہ آئینہ دکھنا چاہتا ہوں جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایک نیا ٹاپک لے کر کے آ جاتے ہو قادیانیت کا فتنہ عروج پر ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوا تم نئے فتنے کھڑے کر رہے ہو میں اس شخص کو یہ آئینہ دکھنا چاہتا ہوں اس قادیانیت کے فتنے کی جڑے مضبوط کرنے والے تم خود ہی ہو اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ اوہ نادانو کیا ختم نبوت کا معاملہ حل ہو گیا کہ تم ایک نیا ٹاپک لے کر کے آ گئے ہو اوہ نادانو کیا ختم نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا کیا قادیانیت جو ہے اس کا فتنہ جڑ سے اکھر کے بھیج دیا کیا ناموں سے رسالت میں تم نے مکمل پیرا دے دیا تو ختم نبوت کا معاملہ تو تب حل ہوتا نا کہ جب آئین ختم نبوت میں ترمیم کرنے والے چوروں مجرموں ڈکوں کو نشان عبرت بنایا جاتا ان کو منظریں آن پر لیا جاتا ان کو سزا دی جاتی تاکہ لوگ اس سے نشان عبرت حاصل کرتے اور وہ مجرم وہ ڈاکو وہ چور منظر آن پر تب تک نہیں لا جا سکتے جب تک کتیا چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہو جب آئین ختم نبوت میں ترمیم کی گئی اور سیون بی اور سیون سی شک کو ختم کیا گیا معاذ اللہ تو سب سے پہلے جس شخص نے صدا احتجاج بلند کی وہ آل سنت و جماعت کے متفاقون آلے قائد قائد آل سنت مخسن آل سنت چیرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برقاتم العالیہ تھے جنہوں نے فوراں ہی پریس کلب میں جا کر پریس کنفرنس کی اور حکومت کو یہ باور کرایا اور باخبر اور متنبی کیا آئین ختم نبوت میں جو تم نے ترمیم کی ہے وہ ترمیم واپس لینا پڑے گی جس پر حکومت کی گود میں بیٹھنے والا ایک مولوی اپنے ٹکنوں کو حلال کرنے کے لیے اس نے مناظرے کا چیلنج کیا اور بل بستہ یہ مناظرے کا چیلنج نون لیگ کی طرف سے تھا وہ نون لیگ نے اس کو بولا کہ ساری زندگی تو ہمارے ٹکنے کھاتا رہے اب حلال کرنے کا وقت پا گیا ہے مناظرے کا چیلنج کرو اور کہو کہ آئین ختم نبوت اور آئین پاکستان یہ انگلیش میں ہے اور ان مولویوں کے انگلیش نہیں آتی کوئی ترمیم نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا یہ ویسے شور مچا رہے ہیں اور اس کا وہ چیلنج پریٹ میڈیا پہ بھی شائع ہوا الیکٹرانگ میڈیا سوشل میڈیا پہ بھی شائع ہوا لیکن حسب سابق روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ٹی ال پی کی قیادت کی طرف سے اس کا مناظرے کا چیلنج قبول نہ کیا گیا مگر جس شخص کو اللہ نے یہ توفیق اور شرف و عزاز بخشا وہ ہستی حضرت قنز رنما بحرال علوم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد عشر واصف جلالی دامت برقاتم العالیہ نے آل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس شخص کے مناظرے کا چیلنج قبول کیا اور بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ بروز جمرات شام پانچ بدی پریس کلاب کا ٹیم مقرر ہوا اور بارہ اکتوبر سے ایک دن قبل حکومت کی طرف سے دفعہ ایک سو چواریس نافذ کر دی گئی اور قبلہ قیدی آل سنت کے مرکز مرکز علم و حکمت مرکز سرات مستقیم کا پولیس نے گھراؤ کر لیا محاصرہ کر لیا اور پورے مرکز کو تعظیم میں لے لیا لیکن اللہ کے فضل سے حضور نبی رحمت شفی امت جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر انعیت سے کہ بھلا قیدی آل سنت وقت معین سے پہلے ہی پریس کلاب پہنچ چکے تھے لیکن وہ وحابی ساجن میر مناظر نہ آ سکا حضرت قیدی آل سنت نے اس کو نلکار پی ہوئے اپنی صدا حق کو بلند کیا اور حکومت کو یہ باور کر آیا کہ جس ملہ کو تم نے میرے مقابلے میں پیش کیا تلاو اس کو میرے ساتھ مناظرہ کرے کہاں وہ آتا چونکہ جہاں حق آ جائے وہاں باطل نہیں آ سکتا پھر حکومت کو کوئی اور راستہ نہ ملا انہوں نے حضرت قیدی آل سنت دامت برقاتم العالیہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی گرفتاری خود دوں گا لیکن میرے ایک شرط ہے چونکہ اپنے ہاتھوں میں ڈالو گا پھر آپ نے اپنے سو سے زیادہ کارپرا کی ہمرا گرفتاری پیش کی جاہ Looking جاہاں میں مائد ہیں راست العالیہ کے انگلیم فرار ہے جاہاں سےando تمہار ہے بیئی خود دیں مدیر میں ہرلی میٹ میں ہونے والی خطم نموت کے خلاف جو سادش دی تحفظ دینے کے لیے چیلنج کیا تھا اشرف عصف جلالی نے چیلنج قبول کیا تھا جس کا دائم پچن تھا دکھاؤ کہا ہے ساجد بی اس کو کھاگی زمین وہ سینٹ کی تکٹ پر ایمان بیجنے والا کہا ہے ساجد بی بتاؤ سینٹ کی ٹکہ دار ہوتی ہے اور جنت کی ٹکہ دار ہوتی ہے تھانا کتوالی میں آپ کو لے جایا گیا جو ہی تھانا کتوالی میں حضرت قیدی علیہ السنط پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عاصف جلالی ادامت برقاتم العالیہ پہنچے تو حکومت کی طرف سے بھی حکومت کے نمہندے بھی آگئے اور کہنے لگے کہ حضور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اب ہم آپ کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ آپ کے مرکز میں چھوڑ کر کے آتے ہیں لیکن قربان جائیں اس شخص کی بصیرت اور بسارت پر آپ نے فرمایا لائے تم اپنی مرضی سے تھے اب جاؤں گا میں اپنی مرضی سے میرے یہ گیارہ مطالبات ہیں یہ منظور کرو تو تب جاؤں گا اپنی اصلاف کی سنت کو زندہ کیا حضرت مجدد الفیسانی شیخ خامد سرندی فروقی رحمت اللہ تعالی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے یہ گیارہ مطالبات اگر اکسپٹ کرو گے پھر میں رہائی اپنی لوں گا اور ان گیارہ مطالبات میں سے سر فرست ختم نبوت میں ترمیم کرنے والے مجرموں کے نام تھے دوسرے نمبر پر قادیانیوں کے حامی جس نے سما نیوز پر بیٹھ کر یہ بکواس کی تھی کہ علماء قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے مازاللہ کو بھی مسلمان ہی سمجھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتی ہیں وہ بھی نماز پڑھتی ہیں مازاللہ تو حضرت قائدیہ علیہ سنت دامت برقات ملالیہ نے حکومت کی طرف سے آئے ہوئے نمینڈ زہین قادری کو مخاطب کرتے ہوئے اور اس کو کندوں سے پکڑ کر جنجوڑتی ہوئے یہ فرمایا کہ جب تک رانہ سنہ اسیفہ نہیں دے گا اور جب تک اس کے خلاف آئین پاکستان کے مطابق بغاوت کا مقضمہ درج کر کے اس کو سزا نہیں دی جائے گی میں رہا نہیں ہوں گا حکومت نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا مختلف طرح کے ہیلے بہانے مختلف طرح کے لوگ آتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ آپ بس کر دے جانے دے ہم آپ کو عزت کے ساتھ آپ کے مرکز میں چھوڑ کے آتے لیکن آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے فرمایا بیا احتجاج ہے بہتہ تب بھی یہی مطالبہ تھا اب اندر ہوں تب بھی یہی مطالبہ ہے بالاخر جب وہ اپنی پوری حکومتی مشینری کا زور لگا کر بے باس ہو گئے تو انہوں نے ایک بہانہ سوچا کہنے لگے کہ اس تھانے تھانے کتوالی میں جہاں تنگ ہے ہم آپ کو کسی اور تھانے میں منتقل کرتے ہیں لہذا آپ گاڑی میں تشریف فرما ہو جب حضرت عقیدیہ علیہ السلام دامت برقاتم علیہ اپنے کارکران رفاقہ کی ہمراہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھے تو پیچھے سے انہوں نے تھانے کتوالی کا گیٹ بند کر کے ہم کیسے ان کو تھانے میں بند کر سکتے ہیں تو حضرت عقیدیہ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ جلال میں آ گیا آپ واپس تشریف لے آئے گاڑی سے نیچے اترے اور فرمایا کہ ہم یہیں تھانا کتوالی کے گیٹ کے سامنے درنا دیں گے اور تین دن تک درنا رہا سمینی زبقار میں یہ بھی باور کرواتا چلو سب سے پہلے جس ذات کو جس حسنی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اور شرف و عزاز بخشا تھا آئین ختم نبوت پر پہلے دینے کا وہ حضرت عقیدیہ علیہ سنت کن ظلمہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد عشرف آسف جلالی دامت برقات ملالیہ کی ذات ہے اور آپ نے وہاں دھرنا دے دیا تین دن تک دھرنا چلتا رہا اور پھر اس دھرنے میں وہ موصوبی آتے رہے کہ جو کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس حلالی لوگ بیٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کول حلالی بیٹھ دیں اور وہ بھی اس میں شرکت کرتے رہے اگرچہ آج ان کو حق بجانبی اوق کسی اور صورت میں کسی اور کے پاس نظر آ رہا ہے تو متشم سامین و ناظرین جب آپ نے مہی درنا دیا مطالبات پھر بھی وہی تھے جو تھانے کی اندر تھے بالآخر حکومت نے مطالبات تسلیم کیے درنا ختم کیا گیا آپ نے پھر بھی صدا احتجاج بلند رکھا چیوی اکتوبر سے آپ نے تحفظ ختم نبوت لانگ مارچ کا نکاد کیا اور اسلام آباد کی طرف ڈی چوک آپ پہنچے وہاں آپ تین عمر تک رہے اس دوران کھانا پانی بند کیا گیا اور آپ کو اور آپ کے رفاقہ کو انتہائی محاصرے میں رکھا گیا لیکن آپ پھر بھی صدا حق صدا احتجاج بلند کرتے رہے اور اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے اور ان مطالبات میں بھی تاکہ اسطیفے کا اور اس پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ تھا جس پر ٹائم رہے بلاخرہ حکومت نے مطالبات تسلیم کیا اپنے دھرنا ختم کیا اب اس دوران یعنی تین نومبر تک ٹی ال پی کی طرف سے کوئی پریس کنفرنس کوئی احتجاجی مزہرہ کچھ بھی نہیں تھا بلکہ وہ تو اپنے اس لانگ مارچ کی تیاریوں میں تھے اور اس جشن میں تھے کہ ہمارا لانگ مارچ لوگ دیکھیں گے کہ ہم کتنی بڑی تعداد میں لانگ مارچ کرتے ہیں لانگ مارچ کیا کیسے لانگ مارچ ہوا کس نے کروایا کون اس میں معامل بنا کس نے اس لانگ مارچ کی قیادت کی کہاں روٹ معین ہوئے کس کس کی سیون قلب میں میٹنگ ہوئی اور کس کے ساتھ ہوئی یہ لوگوں نے دیکھا لیکن اگر میں اپنی طرف سے کہوں کہ وہ لانگ مارچ کس نے کروایا شاید آپ کہیں کہ یہ اپنی طرف سے کوئی کی زبانی کر رہا ہے اس سے بہتر ہی ہے کہ میں تمہیں کسی اور کی زبانی سنا دیتا ہوں یہ رپورٹ ایک دفعہ آپ سمات کیجئے جب دھرنا ہوا تھا تو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو مکمل سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس دھرنے کے اندر مہاشٹرہ سے اکاؤنٹ چل رہے ہیں دلی سے چل رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سی اے اے کا کردار ہے اور نون لی کا مریم نواز اور نون لی کا کیا کردار تھا اس وقت لوگوں کو شاید بہت بری بھی لگی ہوگی کئی لوگوں کے بعد یہ کیسے ہے کیسے نہیں لیکن اب آپ دیکھئے اشرف جلالی دو خادم رزوی کے ساتھ تھے افضل قادری کے ساتھ تھے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نون لی کا کردار تھا بہت زیادہ لوگ نون لی کے شامل تھے دھرنے میں اور انہوں نے کام کیا ہم نے آپ کو اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کیونکہ اس وقت لائف رپورٹ ہمارے پاس موصول ہو رہی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مکمل رپورٹ آ چکی ہے اس میں کون کون کہا کہا سے شامل تھا یہ دھرنہ کیسے شروع ہوا پلانٹڈ کیا تھا اور ابھی آپ کو بتا دیں یہ اسلام کے نام پر کوئی دھرنہ نہیں تھا اس کا صرف ایک موٹف تھا فوج اور عدلیہ اس کو ہائی جیک کیا گیا اب آپ اس دھرنے کی تفصیلات سنیے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا گمنام ہیروز کی مکمل رپورٹ پہنچا دی گئی عمران خان کو تحریک لبائی کے دھرنے میں نون لیگ سمیت کون کون سی پارٹیاں شامل تھی اب آپ سمجھ لیں کہ معاملہ کیسے شروع ہوا دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کو پہلے سے پتا تھا سب کو پتا تھا پاکستان میں بھی ہر بندے کو پتا تھا کہ آسیا کا فیصلہ آنے والا ہے انہوں نے تب سے پلان بنانا شروع کر دیا جس طرح عمران خان کی پارٹی میں پپس پارٹی اور نون لیگ کے کئی ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں اسی طرح عمران خان کو اب مکمل تفصیل تو ملتی رہتی ہے اسی طرح خادم رزوی کے آس پاس تحریک لبائی کے اندر بہت سارے لوگ نون لیگ کے بہت ساری دوسری پارٹیوں کے لوگ گھسے ہوئے ہیں وہ پتا نہیں چلنے دیتے لیکن وہ گھسے ہوئے ہیں وہ دوسرے اداروں کو جو پاکستان سے باہر ڈیل کرتے ہیں اور نون لیگ اہم سر براہوں کو تفصیلات دیتے رہتے ہیں خادم رزوی نے فیصلے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تیاری پکڑ لے ایک ویڈیو پیغام میں کہ ہم دھرنا دیں گے جب خادم رزوی نے دھرنے کا پلان بنایا تو نون لیگ سمیت سی آئی اے سب نے مکمل پلان اسی وقت کہہ لیا تھا کہ دھرنا شروع کرنا اور اس کے اندر پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف بیجنا ہے ایک بات اب یاد رکھئے کہ افتخار چودری کے دور کے اندر خانہ جنگی پوری ناکام ہو چکی ہے بینظیر کے قتل میں ناکام ہو چکی ہے اس کے بعد منظور پشتین بلوچستان کے اندر مسنگ پرسن کے نام پر جو تماشا فراڈ تھا وہ شروع ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں ناکام ہو چکی ہیں ان کو کسی بھی وقت کوئی تحریک چاہیے جب پاکستان کو تباہ کر رہے مسلسل ناکام ہو رہی ہے مصر شام عراق اس ساری جگہ پر کامیاب ہوگی اس کی ایک وجہ تھی کہ پاکستان جیسی فوج اور نمبر ون خفیہ ہماری ایجنسی جیسی ایجنسی کسی کے پاس نہیں ہے یہ تھی وجہ اب آگے آپ سمجھ لیجئے کیا ہوا پلان یہ ہوا کہ دھرنا جب سٹارٹ کرنے کا انہوں نے پلان کیا تو اس دوران نون لیگ نے اپنے بہت زیادہ ورکرز کو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک گروپ کام کر رہا تھا مریم کا اور ایک گروپ کام کر رہا تھا رانہ سناولہ کا مریم کا گروپ دو حصوں میں کام کر رہا تھا ایک وہ گروپ تھا جو سوشل میڈیا پر تحریک لبائک کے نام سے یا نون لیگ کے اپنے سوشل سیل سے کام کر رہا تھا فوج عدلیہ اور ہماری ایجنسیوں کے خلاف نمبر دو گروپ یہ تھا اسی کا حصہ جو دھرنے کے دوران لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے وہ لبائک کے لوگ نہیں تھے ان میں نون لیگ کی اکثریت بہت زیادہ لوگ نون لیگ کے تھے جو نارے مارنے کے لئے بھیجے گئے تھے نمبر تین نون لیگ کا کون سا گروپ تھا یہ جتنی بھی آپ کو آگ لگی نظر آئی ہے کافی سارے اس میں لبائک کے ساتھ نون لیگ کے لوگ شامل تھے اشرف جلالی تو اب اقرار کر رہے ہیں کہ دھرنے کے اندر نون لیگ کا کردار تھا جلاو گراو کیا لیکن اس میں رانہ سناولہ کی ہدایت مکمل شامل تھی بہت بڑے لیول پر یہ کام ہوا اور رانہ سناولہ کو ہدایت پیچھے سے سی اے کی طرف سے ملی اب آپ اس چیز کو مزید سمجھتے جائیں جب افضل قادری نے یہ بات کہی کہ ججوں کو قتل کر دو اور یہ تمام چیزوں کو قتل کر دو افضل قادری کو یہ کہنے سے پہلے سی اے اے نے علماء کے ذریعے پیغام بھیجا کون سے علماء اس چیز کو سمجھ لیا وہی علماء جنہوں نے ساجد میر گروپ ٹائپ علماء جنہوں نے قادیانی کا فتوہ لگایا تھا جنرل باجوہ پر اور پھر جنرل باجوہ کو مرتد کافر یہ سارا کچھ دھرنے میں جو ساری دنیا نے دیکھا وہ سب کچھ قرار دیا اب ایشو کیا ہوا سی اے اے کا حصل پلان تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ مرے کوئی فوج کا لوگ مرے کوئی عدلیہ کے لوگ مرے اور اس کے بعد ایک تحریک مکمل شروع کی جائے افضل قادری کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ نے یہ ویڈیو کیا کر جاری کرنی ہے اب اس کے دوران ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں دھرنا جب شروع ہوا جیسے ہی فیصلہ آیا تب اسی وقت دھرنا شروع نہیں ہوا پہلے فیصلہ آیا تو احتجاز شروع ہوا پاکستان کی تمام مارکٹس بند ہو گئی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مارکٹس تین سے چار دن بعد کھلی یہ بات سب کو بتائیں لیکن وہ پوسٹرز جو تھے جس میں لکھا ہوا تھا جو کارکنوں کو پکڑائے گئے کہ آپ نے جس کو ملے موقع وہ مار دے جا کے کوئی چیف کو مار دے کوئی عدلیہ کے چیف کو مار دے وہ پہلے سے پرنٹڈ تھے وہ تقریباً تین سے چار پانچ دن پہلے پرنٹ کروا لیے گئے تھے وہ کسی عام جگہ سے پرنٹ نہیں ہوئے تھے وہ ان کے انٹرنل پرنٹر سیٹ اپ تھا وہاں سے پرنٹ ہوئے تھے یہ پہلے سے پرنٹ کروا لیے تھے کیونکہ اس وقت تو ساری مارکٹ بند ہو چکی تھی اور جو ہی پہلے تجاج ہوا اس کے بعد افضل قادری نے دھرنا دیا اس میں یہ بات کہی اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے وہ چیزیں تیار تھی کیونکہ مارکٹ تو بند تھی پرنٹ ہو نہیں سکتے تھے یہ پلان تھا انہوں نے اس دھرنے کے دوران سی اے 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 نے مکمل طور پر افضل قادری کو پیغام بھیجا علماء کے ذریعے کہ آپ نے یہ بات کہنی افضل قادری نے جتنی بھی بات کہی تھی اس کو پہلے پوری طرح سمجھائی گئی تھی کہ آپ نے یہ یہ پوائنٹس کہنے ہیں یہ یہ پوائنٹس کہنے ہیں تاکہ کوئی لڑائی ہو کوئی مارکٹ آئی ہو سب کچھ ہو دھرنا شروع ہوا نون لی کے لوگ سوشل میڈیا پر بھارت کے ساتھ مل کر را کے ساتھ مل کر انہوں نے لبائی کے نام کے جالی اکاؤنٹس بنائے پیجز کریئیٹ کیے گئے اور نون لی کا ایک تو اپنا سل کام کر رہا تھا فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف دوسرا ان کا لبائی کے نام سے کام کر رہے تھے یہ لوگ جنہوں نے بعد میں فساد مچانے کی کوشش کی بھارت سے کئی اکاؤنٹس اپریٹ ہو رہے تھے افغانستان سے کئی اکاؤنٹس اپریٹ ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ رانہ سناولہ کا گروپ آگ لگا رہا تھا خیبر پختونخواہ کے اندر فضل الرحمن کے لوگ پکڑے گئے ہیں کافی سارے لوگوں نے بتایا کہ ان کو اوپر سے آڈر آئے تھے فضل الرحمن کو بھی کہا گیا کہ آپ نے جلدہ جل بیان جاری کرنا انہوں نے بھی بیان جاری کیا اس کے بعد جو اصل کھیل شروع کیا وہ تھا بی بی سی اردو نے یہ بات یاد رکھیے بی بی سی اردو نے ایک شوشہ چھوڑا کہ آسیا بی بی بھی بھاگ چکی ہیں لندن چلی گئی ہیں تیارہ آگیا ان کا نادرہ کا سب کچھ مکمل کر کے ان کو جیل میں پہنچا دیا ان کو بھگا دیا یہ فائر کی طرح یعنی آگ سے بھی زیادہ تیزی سے معاملات یہ آگے بڑھتے رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا معاملات بڑھتے 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 اس لیول پر آگے کہ آگ لگی ملک میں سیٹلائٹ فون اس طرح استعمال ہوئے کالز زیادہ ٹریس ہوئی جمعہ رات کی رات کو دھرنا ختم ہونے کا مکمل پلان ہو چکا تھا اچانک وہی علمہ آئے جنہوں نے افزل قادری کو کہا تھا کہ آپ نے نام لینا ہے انہوں نے آکے کہا کہ آپ نے دھرنا ختم نہیں کرنا پھر معاملہ آگے چلتا گیا چلتا گیا اگلے دن ریاست نے فائنل جس طرح مرضی سمجھ لیں دھمکی سمجھ لیں گردن سے بکڑ کے سمجھ لیں ریاست نے گردن سے بکڑ کر یہ دھرنا ختم کروایا یہ پورا پلانٹیڈ دھرنا تھا پورا پلانٹیڈ دھرنا تھا اس میں سی آئی اے شامل تھی روہ شامل تھی مساد فرنٹ اینڈ میں نہیں تھی لیکن کام کر رہی تھی اس میں نونلی کے دو گروپز تھے رانہ سناولہ گروپ جنہوں نے آگ لگائی اور اس کے علاوہ مریم گروپ جو دھرنے کے اندر لوگ بیٹھے تھے اور جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے تھے فضل الرحمان کی پارٹی اور جماعت اسلامی کے لوگ اپنے ہی پیجی سے اپنے ہی اکاؤنٹ سے فوج عدلیہ کے خلاف کام کر رہے تھے یہ تمام لوگ ایک ہی پلائٹ فارم پر سارے کام کر رہے تھے اب آگے ہوگا کیا اس کو آپ سمجھ لیں افضل کاتری ہو یا کوئی بھی شخص جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کی قتل کے فتوے دیئے ان کا تو ٹائم پورا ہو چکا ہے وہ نہیں بچیں گے آئندہ کوئی دھرنا ہوگا نہیں اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پہلی انجام کو پہنچ جائے گا اور جن جن لوگوں نے پاکستان کے اندر فتوے دی ہیں ان کی باری آئے گی یاد رکھیے نون لیگ کے لوگوں کی باری آئی تھی کافی دیر بعد وہ کرتے رہے تھے توہینے عدالت کرتے رہے لیکن جب پکڑائی تو ساری آگئے اسی طرح ان کا حال ہوگا یہ تھی وہ ریپورٹ اب یہ ریپورٹ کے کئی ٹکڑے آپ کو منظر عام پر آنے والے دنوں میں آنگے کبھی کہاں سے کوئی بات آپ کو مکمل تفصیل دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان کے اندر نمبر ون ٹارگٹ تھا یاد رکھیے اس کا صرف دو ہی ٹارگٹ تھے آپ کی فوج آپ کی آئیس آئی اور آپ کی عدلیہ جی ناظرین کرام آپ نے سمات کیا یہ لانگ مارچ جو فیضاباد میں پہنچا کیسے ہوا کس نے کروایا بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں بڑکو شجر سے میرے ہوئے بے وجہ غازی نمو سے رسالت غازی ملک محمد ممتا حسین قادری شہید قدیس حسیر العزیز کی شہادت کو ضائع نہیں کیا گیا بے وجہ علیہ سنت و جماعت میں پیدا ہونے والی بیداری کو بند گلی میں بند نہیں کیا گیا کچھ باغ باہیں بڑکو شجر سے ملے ہوئے حضرت قیدیہ علیہ سنت کانجر نمہ بحر العلوم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد عشرف آسف جلالی دامت برقاتم العالیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تنظیمات علیہ سنت کے قائدین پر ایک مشتمل مجلسی شورہ ہونی چاہیے جو فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو آگے سے یہ تانہ دیتے تھے کہ تم کام نہیں کر سکتے تو میرے اندر صلاحیت نہیں کام کرنے کی تم ڈرپوک ہو تم حکومت کے بندے ہو تم انجنسیو کے بندے ہو لیکن اس وقت قربان جاؤں میں اس مردے تلندر کی بصیرت اور بسارت پر جنہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکارد عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بارگاہ روس عاظم رضی اللہ تعالی عنہ میں میں نے افیار کٹوائی ہے اور میں نے ارز کی ہے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ کون ہے جس نے آل سنت کے شرازے کو بکھی رہا ہے کون ایجنسیو کا علاقار بنا کون حکومت کی بھی ٹیم بنا اور حق حق ثابت ہو کے رہے گا مجھے تانے ملتے ہیں یہ عمرے پہ چلا جاتا ہے اور بغداد شریف چلا جاتا ہے میں نے دو ایس ای آر کٹوائی ہوئی ہے اور میں نے دربارے لسالت میں رو کے کہا تھا کہ میرے نبی جنہوں نے غداری کی ہے انہی سالوں میں یہ ننگے ہو پتا چلے لوگوں کو کس نے کاروان کی پشت میں چھرہ گھوپا کون ایجنسیو کا علاقار بنا کون حکومت کی بھی ٹیم بنا کون انانیت پرست بنا کس نے تنظیم میں ڈکیٹرشپ کی یہ پتا ہونا چاہیے میرے پیغمبر مجھے یقین ہے میرے نبی نے میری اپلیکیشن منظور کر لی ہے اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پھر چشم فلک نے دیکھا آپ نے جو رپورٹ سمات کی ہے اس میں کیا کیا راز فاش کیے گئے لیکن اللہ کا فضل ہے حضرت عقیدیہ علیہ السنت دامت برقاتم العالیہ نے اس وقت بھی جب ان کا درنہ ختم ہوا اور کہا گیا کہ جتنی بھی طور پھوڑ ہوئی ہے یہ تحریک لبے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والوں نے کروائی ہے تو حضرت عقیدیہ علیہ السنت دامت برقاتم العالیہ نے پریس کلب میں پریس کنفرنس میں یہ فرمایا کہ ہمارے تحریک مرکر نہیں ہو سکتے یہ نولی کے بندے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور پھر واضح ہو گیا لیکن اس کی باوجود کہ جس شخص نے ان کا بھی دفاع کیا ان کے کردار کا دفاع کیا لیکن یہ مسلسل اس ہستی اس ذات اس مردے کلندر کے خلاف پرپو گنڈے کرتے رہے اور جھوٹ پہ مبنی کس بیانی دروگوئی پہ مبنی انہوں نے اپنے کار قرآن کو داران کو یہ گردانے یاد کروا دی کہ وہ حکومت کا بندہ ہے اس نے یہ کر لیا ہے اس نے پرادو لے لی ہے بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا او نادان رضی حسینی یہ ختم نبوت کا معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے کہ فیض آباد میں بیس سو نوجوان شہید کروانے کے بعد جشن مناتے ہوئے آئین ختم نبوت میں ترمیم کرنے والے اصل مجرموں کو چھپانا اور پھر کہنا کہ ختم نبوت کا معاملہ حل ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا سمجھ سے بالاتار ہے کہ جب تک راجہ زفر الحق کی رپورٹ منظرے آن پر نہیں آئی تھی تب تک تو ٹی ایل پی کے امیر کا یہی کہنا تھا کہ تمہیں راجہ زفر الحق کی رپورٹ شایع کرنا پڑے گی نہیں تو گلی گلی سے یہی آواز آئے گی آیا آیا دین آیا 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 دین آیا تم کب تک نہیں کرو گے تم کرو گے آیا آیا دین آیا اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا صرف اور صرف عوام کو دکھا دینے کے لیے کہ راجہ زفر الحق نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آئین ختم نبوت میں ترمیم کرنے والا زید حامد تھا اور پھر آگے سے ٹی ایل پی کے امیر کہتے ہیں کہ ہمارا تیر نشانے پہ لگا ہے راجہ زفر الحق کہتا ہے تمہارا دھرنا بھی صحیح تھا اور وزیر کو ہٹانا بھی صحیح تھا اور تمہارا معایدہ بھی صحیح تھا اور کہتا ہے جس بندے کو تم نے اٹایا وہی مجرم ہے کہ ہمارا تیر غلط نشانے پہ نہیں لگا جب تمہارا تیر نشانے پہ لگا ہے بقول تمہارے کہ زید حامد مجرم تھا پھر اس پر کوئی شریف فتوہ کیوں نہیں لگا جب بقول تمہارے وہ مجرم تھا اور راجہ زفر الحق نے بھی کہا کہ وہ مجرم تھا پھر تم نے کیوں نے اس پر فتوہ لگایا تم نے کیوں لکھ کر دیا کہ ہم اس پر کوئی فتوہ نہیں لگائیں گے اور پھر کہتے ہو کہ ختم نبوت کا معاملہ حل نہیں ہوا کیسے حل ہوتا جب تک رپورٹ نہیں آئی تھی تب تک یہ کہ ختم نبوت کی غداروں کی مجرموں کی ڈاکیوں کی رپورٹ منظر آن پر تمہیں لانا پڑے گی لیکن جب مل گئی تو خودے چھپا کر کے بیٹھ گئے راجہ زفر الحق کی رپورٹ جو ہے وہ بھی تحریک لبیہ کا یارسل اللہ کے سپورٹ کر دی گی اور آپ کہتے ہو کہ ختم نبوت کا معاملہ نہیں حل ہوا کیسے حل ہوتا یہ تو تب حال ہونا تھا کہ جو ختم نبوت کے مجرم تھے ترمیم کرنے والے ختم نبوت میں ترمیم کرنے والے مجرم ڈاکو تھے انہیں منظر آن پر لایا جاتا میڈیا سوال کرے کہ تمہیں رپورٹ مل گئی یا اشائع کرو تو جواب ملتا ہے کہ ابھی ہم اس کا مطالعہ کریں گے وہ کتنی جلدوں پر مشتمل تھی جس کا ابھی تک مطالعہ نہیں ہو سکا لہذا ناظرین کرام یہ جتنے بھی اس طرح کے آئے روز لونڈے لفنگے گفتگو کرتے تمہیں دکھائی دیں گے یا صرف اور صرف اپنی عوام کو دوخہ دینے کے لیے اور اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے اور ان کے ذینوں میں خلشی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اگر ان کو آل سنت و جماعت کے آقائد و نظریات پر کچھ پیرہ دینے کا درد ہو یہ کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہ کرے جس شخص کو پہر یہ خود کہتے تھے کہ یہ قائدی آل سنت بھی ہیں یہ مخصنی آل سنت بھی ہیں کہ جب وقت آئے گا ہم بتائیں گے آج وہی شخص اگر آل سنت کے آقائد و نظریات پر پیرہ دے رہا ہے بجائے اس کے کہ یہ اس کا ساتھ دیں اس کی مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں